اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اللہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم تمام عوض کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شابان کا مبارک مہینہ ہے اور آگے رمضان و مبارک کا خاص یہ عمل ہے یہ سر جمعیرات کا عمل ہے اس کو کہا جاتا ہے جمعیراتی عمل یہ ایمان والی تصویح ہے جو بندہ اس تصویح کو پڑے گا اس کا زندگی میں کبھی ایمان کمزور نہیں ہوگا یعنی کہ وہ وحدہولہ شریک رب کو ایسے مانے گا جیسے بندے کو رب کو ماننا چاہیے زندگی میں وہ مشرق نہیں ہوگا پلیت نہیں ہوگا ناپاک نہیں ہوگا موت اس عمل کو کرنے والے کو کلمہ طیبہ پر موت آئے گی یہ ایسا عمل ہے سر کہ جو بندے کہتے ہیں ہماری روحانیت کمزور ہو چکی ہے میں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں میں کہتا ہوں بھائی یہ عمل کرو آپ جمعیرات کی جمعیرات شابان کو یار کیا دمزان میں کر لو شوال میں کر لو زکاعت میں کر لو زلاج میں کر لو کسی بھی جمعیرات سال کے کسی بھی پوڑے سال میں کسی بھی جمعیرات کو آپ یہ عمل کر دو میں کہتا ہوں سر جو لوگ کہتے ہیں کہ میری روحانیت کمزور ہو چکی ہے بلکل بلکل کمزور ہو چکی مجھے سمجھ نہیں آتی پانی پر دھم کر کے پیتا جائے وہ جمعیرات کے جمعیرات اس کے اندر اتنی روحانیت آ جائے گی نا سر اتنی روحانیت آ جائے گی کہ وہ جو دعا مانگے گا اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ مجھے رزق دے یا اللہ میری تنگ دستی کو دور کر دے یا اللہ میرے فقر و فاقہ کو دور کر دے یا اللہ میری غربت کو دور کر دے یا اللہ دولت دے عزت دے رزق دے برکت دے یا اللہ ایمان جو دعا مانگے گا یا اللہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لئے اچھے اچھے رشتے کا سبب کر دے یا اللہ بچے کی بیٹے کی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا اللہ اس شادی کے لئے غیب سے سباب پیدا کر دے یا اللہ میرا عزیز میرے رشتے دار فلانا میرا گھر میں سے کوئی بیمار ہے یا اللہ پیسے نہیں علاج کے لئے مدد فرم یقین مانی ہے سر یہ ایسا عمل ہے اور آپ کو بتا دو یہ عمل کونس ہے کیونکہ زیادہ بے چین بے قرار میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا اور میں زیادہ لمبی باتیں بھی آج نہیں کروں گا مخصر سا عمل ہے سر اور کمال کا عمل ہے عمل ہے جی قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفوہ نہد کلمہ توحید کے اوپر کمال کے کلمات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنی سورہ مبارکہ پسند تسرکار فرماتے ہیں کہ زندگی میں اس کی تلاوت کرنے والا بندہ مشرق نہیں ہو سکتا فقر و فاقہ میں نہیں جا سکتا تنگ دستی میں نہیں جا سکتا غربت میں بھی نہیں جا سکتا بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہیں شہابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کی بے شمار اس کے اوپر روایات موجود ہیں بیان کروں گا تو باتیں وضاحت لیتی جائیں گی اور بات آگے نکلتی جائیں گی عشق بڑھتا جائے گا روح کو طاقت ملتی جائیں گی لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس سے جادو کی بندش تو ٹوٹ جاتی ہے جس سے جنات بھاگ جاتے ہیں شیطانی جنات کو اس سورہ مبارکہ کی کلام کی پڑھائی سے بھگایا بھی جا سکتا ہے جلایا بھی جا سکتا ہے اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے ماتحت ایک اور دو نہیں ہزاروں نہیں لکھوں نہیں کروں نیک جنات اس سورہ مبارکہ کتابے ہیں اور اس کا کمال یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ہزاروں فرشتے موقع کے اوپر آتے ہیں اسی وقت یہ قرآن پاک کا ایسا لا جواب عمل ہے کہ فرشتے جیسے ہی آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ تمہارک و تعالی جلل جلال ہو کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور پوری جماعت اس بندے کے پاس آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے بتا تجھے کیا چاہیے اگر بندے کے اوپر پانچ روپے کا کرز ہے پانچ لاکھ کا کرز ہے پچاس لاکھ کا کرز ہے یا پچاس کروڑ کا یا اسی کروڑ کا کرز ہے اس کو اسی کروڑ پر کی ضرورت ہے تو یقین مانئے یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ نے جو مدد آپ کے لئے بھیجی ہے فرشتوں کی صورت میں یہ اللہ کی وارگاہ میں جب جاتے ہیں تو اللہ سے ارز کرتے ہیں یا اللہ اس کو اتنی ضرورت ہے اللہ پاک اس کے لئے دستے گئے آپ سے مدد بھیجتے ہیں دروازے پر اور یقین مانئے اس کو ایسے لگتا ہے کہ یا جیسے میں نے عمل کیا تھا اور صبح میری مدد ہو گئی یہ اصل میں نے یقین کی بات ہے اور یہ یہ جو میں آپ کو بات آپ سمجھانے جا رہا ہوں سورہ اخلاص کے حوالے سے کہ فرشتے تو اس کے ماہ تحت ہے انہیں فرشتوں کی جماعت نہیں جماتے ہیں اور موقعات نہیں کثیر تدات کے اندر موقعات یعنی کہ اس کے اندر جو اللہ السامد ہے نا اللہ السامد یہ جو ایک لفظ ہے قلو اللہ واحد اللہ السامد اس اللہ السامد کے ماہ تحت اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو کے اللہ کے ماہ تحت چار اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں اور چار سردار موقعات ہیں اور اس کے ماہ تحت ستر ستر موقعات ہیں اور ماہ تحت ستر سرداران جنات اور ماہ تحت ستر ہزار جنات ہیں یہ ایک تعداد بنتی ہے صرف ایک لفظ کی اللہ کی اور سمد کی بھی اتنی تعداد ہے یہ آپ کو میں نے صرف اشارتاں بتایا ہے کہ یہ اتنا پاور فل عمل ہے لیکن سر جتنا طاقتور عمل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بندہ فائدہ اصل کرتا ہے اور اگر کوئی غلطی کر لے کوئی نخصان کر لے اگر اپنے آپ کو دیکھیں آپ پلیتی میں یہ عمل کرتے ہیں ناپاکی میں یہ عمل کرتے ہیں تو جو جنات وہاں پر موجود ہے جو نیک جنات ہے اکثر خواتین جو انسی ہے وہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پورا مہینہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے چند دن چھوڑ کے تو ان کی غبت ہوتی ہے کہ ہم ان دنوں میں عمل کر لے ان دنوں میں جو خاص مخصوص ایام ہوتے ہیں خدا جو بندہ آپ کو کہتا ہے نا کہ ان دنوں میں عمل کر لو وہ آپ کا دشمن ہے یقین مانیئے میں لکھے دینے کے لئے تیار ہوں میں نے نبی پرسنٹ رجت کے مسائل جو دیکھے ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے مردوں کو پتہ نہیں پاکی پلیتی کا خواتین کو پتہ نہیں پاکی پلیتی کہ یہ جو رجت کے مریض ہے سب کی بات نہیں کر رہا چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو مچارے غمس گائیڈ ہو جاتے ہیں ان کا قصور کوئی نہیں آپ دیکھیں نا آپ کو اگر کوئی بندہ آپ جو کسی سے کو بار بار پوچھے جائیں گے میں اس کو میں اس کو کر لوں نپاکی میں کر لوں یہ کر لوں بھئی نپاکی میں ایک ہی عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کالا علم یاد رکھئے گا نپاکی میں میں نے ایسے ایسے عاملین دیکھے اب راز ہوتا ہے یہ کھول نہ نہیں چاہیے نام تو میں نہیں بتاتا لیکن ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بڑا چٹا سفید لباس پیرنا ہوتا ہے داریاں رکھی ہوتی ہیں اور صرف اور صرف نپاکی کے ایک دو عمل انہوں نے یاد کی ہوتے ہیں دماغ باندھنے کے لئے اگلے کو جیب خالی کرانے کے لئے جو بات کرنی ہے اس سے وہ نا اس کے بعد وہ اپنے وجود کو صرف نپاک اس لئے رکھتے ہیں اوپر سے بڑے پاک اور جیسے ہی وہ اب وہ دیکھنے میں تو نماز پڑھ رہے ہیں تصوییات کر رہے ہیں جبکہ وہ جتنی زیادہ یہ نیکی ہے نیک عمال جو آپ کو میرے دکھانے کے لئے اتنی زیادہ وہ جو ان سے ہے وہ رجت میں جاتا ہے اور اتنا ہی زیادہ وہ شیطانی طاقتیوں کو طاقت ملتی جاتی ہے یعنی کہ جب کوئی آپ عمل کرتے ہیں یہ میں بڑی باریک لائن ہے اگر میں اس کو کھول کے پڑھوں 35 ملے لگ جائیں گے اس لئے میں اس کو بس جلدی جلدی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ پلیتی کی حالت میں عمال کرتا ہے وظائف کرتا ہے تو یاد رکھے گا جب بھی کوئی آپ یہ سورہ اخلاص کا جب آپ عمل کریں گے تو اس کے ماتے ہیں جب روحانی پاوریں آئیں گی تو جب بندہ پلیتی میں عمل کرے گا روحانی پاوریں چلی جائیں گی اور یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو روحانی پاور جب ایک آتی ہے تو اس کے مقابلے میں دس شیطانی طاقت یعنی کہ ایک جن اگر آیا نا روحانی تو دس شیطانی جن مخالف سے آئیں گے اگر روحانی چلا گیا تو وہ دس جن وہیں رک جائیں گے وہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ جو آپ کے جسم میں تو داخل نہیں ہو پا رہے وہ جو آپ کے گھر میں پہلے آپ کے گھر سے باہر رہیں گے پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے اثار ٹوٹتا جائے گا اثار لگایا ہی نہیں تو پھر تو سیدھے ہی اندر ٹھیک ہے آگے آپ کے بچوں پر گھر کے تو یہ وہ آگے پورا سسٹم شور میں بڑی دفعہ باتیں کر چکا ہوں اب بار بار میں آپ کو بس ایک دو سوال ہیں سوال ایک بہن نے کیا جی سودر کیا ہوتا ہے جی اس کی خیر میں نے ایک ویڈیو میں پیچھے بڑی تفصیل سے وضاعت کی ہے تو یہ ہے کہ جو عملیات کی دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں وضائف کی دنیا کے اندر ان کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں یہ عملیاتی قانون بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو وضائف کرتے ہیں لوگ وہ اگر سودر کے گھر کا ایک نوالہ کھا لے تو ان کے لیے ایسے ہی جیسے ان کی پوری روانیت ختم ہوگی یعنی کہ وہ جنات موقعات شتانی داخل ہونے کا رستہ بانے گا نا یعنی کہ سودر والے گھر سے تو اگر وہ وہاں پہ جاتے تو یہ ہوتا ہے جب فوتی ہوتی ہے میت چوتی ہے اس کے جسم کے ساتھ جو ٹچ ہو کہ پانی جب گسل دیا جاتا ہے تو وہ پانی جب باہر جاتا ہے نا گلی میں نالی میں تو وہ ہوتی ہے شتانی جنات کی موقعات کی خوراک آپ سمجھا رہی ہے نزاکت کی تو وہ یہ ہے کہ اس لیے سات بیری کے پتے ڈال کے آپ اس کو گسل دلائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شتانی جنات موقعات وہ پانی پی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا وہ بندے کے ساتھ جو شتانی جنات موقعات یا اس کے گھر میں جادو کے ذریعے یا اس کی غلطیوں کی وجہ سے وہ طاقت پھر پکڑتے ہیں اور ان کی طاقت ختم کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے اور اگر کوئی عاملین وہاں پہ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر اتنی ہی طاقت کے ساتھ وہ کیونکہ فوتگی والے گھر میں ان کا بڑا آنا جانا شتانی جنات موقعات کا کیونکہ دروازے کھلے ہوتے ہیں نا اس وقت تو آثار وغیرہ لگا کے یہ وہ تو آپ صودق کا پریس کر لیں ہر بندہ اس لیول پہ جا کے نہیں کرتا اگر آپ جاتے بھی ہیں جس گھر میں بچہ پیدا ہوئے یا فوتگی ہوئی ہے تو پھر صودق یہ ہوتا ہے صودق یہ ہے پھر بتا دیو صودق یہ ہوتا ہے جس گھر میں بچہ پیدا ہوئے یا فوتگی ہوئی ہے اس سے صودق کہتے ہیں یہ اشارت نہ نا ہے پوری وضاعت کروں گا تو پھر بیس پچیس ملٹ لگ جائیں گے اشارت نہ بتا دیا آپ کو اب اگر آپ جاتے ہیں مجبوری ہے تو پھر آپ کو واپس آتے ہی اگر آپ کو وظیفہ کر رہے ہیں تو وضائف کے دوران پھر آپ کو یہ چاہیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں ہم ایسے کر لے ویسے کر لے اس بچارے کو جتنا پتہ نہ اس نے اتنا ہی بتانا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ سر یہ ہے کہ آپ نے جو ان سے ہے وہ جانا ہے اور آ کے فور ہی آپ نے ساتھ بیری کے پتے لینے اور غسل کرنا یاد رکھے گا بیری کے پتوں پر جنات کا بسیرہ ہوتا ہے یہ میں بار بار بتا چکا ہوں جنات کا مقلات کا ہر بیری کے درخت پر بسیرہ ہوتا ہے مانو تب بھی نہ مانو تب بھی ٹھیک ہے جی اس لئے جہاں پر جنات اور مقلات بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب کوئی پتھر اٹھا کے نہیں مار دینا کوئی سٹک لے کر جا کے پتے نہیں توڑنے شروع کر دینا وہاں پہ اپنا بایا پاؤں لیفٹ پاؤں جو ان سے ہے یا رائٹ دونوں میں سے کوئی بھی ٹھیک ہے لیفٹ رائٹ کوئی بھی آپ خبہ یا سجا بایا یا بایا کوئی بھی پاؤں زمین پر آپ نے تین مرتبہ لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے کہنا ہے مجھے اجازت چاہیے مجھے یہ بیری کے پتے چاہیے اگر کوئی ہے آگے پیچھے ہو جائے وہاں آپ ساتھ بیری کے پتے اتار لیں اچھے طریقے کے ساتھ سوٹی بوٹی کے ساتھ نہ اتاریں اگر وہاں پہ موقعات نہیں بھی ہے جنات نہیں بھی ہے تو آپ جائز مقصد کے لیے رہے یہ میرا بڑی باریک لائن ہے بہت باریک لکھ لیجئے گا اور پندرہ ملٹ اس لائن پر سوچتے رہیے گا آپ کہیں گے کہ دو گھنٹے گفتگو اس بندے نے ایک لائن میں بتا دی سمجھئے گا اگر درخت پر اگر بیری کے درخت پر آپ نے پتے لینے ہیں وہاں پر شیطانی جنات موقعات موجود نہیں بھی ہیں پھر بھی آپ نے اجازت ضرور لینے ہیں کیوں کیونکہ جب آپ گھر سے نکلے تھے جو شیطانی موقعات اور جنات جو بھی تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے بیری کے پتے لینے جا رہے ہیں یہ ساری مائنڈ کی گیم ہے دماغ کی گیم ہے آپ کو سر ان کو بتانے کے ضرورت نہیں ہے ان کو جنات کو موقعات کو خبر ہوتی ہے جیسے آپ نکلے وہ آپ کے پیچھے 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 آپ جب درخت پر آپ پہنچے ہیں تو وہاں پہ وہ پہلے ہی جا کے بیٹھ جائیں گے یعنی کہ جس درخت پر کوئی جنات موقعات موجود نہیں تھے جب آپ نے گھر سے نکل کر ارادہ کیا تو وہ وہاں سے اٹھے اور آگے بیری کے درخت پر بیٹھ گئے آپ سمجھا رہی ہے بات کی نہیں تھے وہاں تو ٹھیک ہو گیا آپ نے قید یہ عمال لیا لیکن جن کو آپ نکالنے کے لیے خارج کرنے کے لیے ان کو آپ تکلیف دینے کے لیے وہ پتے استعمال کریں گے جیسے ہی تو وہ آپ وہ زیری بات ہے اس کے اوپر آپ نے دوسرا کلمہ یا پہلا کلمہ آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ ایک ایک پتے پر پڑھنا ہے دم کر کے وہ آپ نے پتوں کو اگر پانی میں وائل کر لیں وائل کرنے کے بعد آپ پانی پر دم کر لیں وہ پتے آپ ساتھ بیری کے پانی کے دندر بھی رکھ سکتے ایک بوتل میں رکھ لیں بار بار لانے میں مسئلہ ہے تو وہ آپ جب بھی کو نہلائے خود نہائے اس میں سے تین ڈھکن پانی کے نکالے اور نہانے والے ٹپ میں ڈال کے آپ نہانی یا کریں ٹھیک ہے یہ تو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سے آپ کو ساری زندگی آپ کے وجود کے اندر باہر شیطانی جنات اور موقعات نہیں آئیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ ایک سوال ہے جی اس کا میں جواب دے رہتا ہوں کہ رجت کیا ہوتی ہے اور رجت ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے سوال نے بڑا جی کمال کا بھی ہے لیکن اس کے جوابات میں کافی دفعہ اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں اشارہ ترین میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کہ رجت ہوتی کیا اس کو ختم کیسے کیا جاتا ہے دیکھئے جب آپ عملیات کے دنیا کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کا تصور نہیں بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جس دنیا میں آپ آپ کا نکلنا ناممکن ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ چاہے تب بھی نہ چاہے تب بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ایک دن کا عمل کرتا ہوں تو میرا میں کونسا عمل ہوں تو یہ غلط بات کرتا ہے اگر کوئی کہتا ہے جی میں چالیس دن کا عمل کرتا ہوں بس میں نے عمل کر لی اس کے بعد میرا اس سے کیا تعلق ہے سارا آپ جب وضائف کی دنیا میں آتے ہیں عملیات کی دنیا میں آتے ہیں آپ چاہتے ہیں تب بھی آپ نہیں چاہتے تب بھی آپ کا ان کے ساتھ پھڑا پڑ گئے آپ کی ان کے ساتھ دشمنی پڑ گئی ہے کن کے ساتھ شیطانی جنات کے ساتھ شیطانی موقعات کے ساتھ اب دو کنیشن ہیں پہلی کنیشن یہ ہے شیطانی جنات شیطانی موقعات آپ کے گھر میں داخل کیسے ہوئے ہیں دوسری بات وہ شیطانی جنات وہ شیطانی موقعات دو قسم کے ہیں ایک آپ کی وجہ سے جو آپ نے عمل کیا اور دوسرا وہ آپ کے رشتہ داروں نے آپ کی طرف شیطانی جنات شیطانی موقعات تعویزات کی طرف تعویزات کر کے بھیجے آپ کی طرف سے کیسے آئے اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں آپ نے وظیفہ کیا بلکل شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کئی گھنٹوں کی گفتگو پانچ سات گھنٹوں کی گفتگو پانچ سات منٹ میں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا اگر آپ کی توجہ بھی تو آپ نے عمل شروع کیا وظیفہ پڑھنا شروع کیا کوئی بھی وظیفہ آپ کر رہے یار ازاقو کا کر رہے یار ازاقو کے ماتحد چار اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے چار رحمت کے فرشتوں کے بعد چار سردار موقعات اور چار سردارہ نے جنات موقعات کے ماتحد ستر ستر موقعات اس کے ماتحد ستر ستر ہزار موقعات ادھر سردارہ نے جنات کے ماتحد ستر ستر جنات سردار اب جیسے ہی آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا اب اس طاقت میں آپ کے پاس روحانی طاقتیں آنا شروع ہوئیں روحانی طاقتیں جب آنا شروع ہوئیں اب یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں پہلی یہ ہے کہ اگر آپ کے پر کس نے جادو کیا تعویزات کیا شیطانی عملیات کیا شیطانی اثرات کیا یہ روحانی طاقتیں جو یا رزاکو کی یا سورہ اخلاص کی یا سورہ کوسر کی کوئی بھی آپ کر رہے ہیں عمل اس کی روحانی طاقتوں میں اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کے گھر سے ان کو نکال دیں گے یہ لائنیں سمجھتے جائیے گا کئی گینٹوں کی بات کو میں کئی چند منٹوں میں سمجھانے جا رہا ہوں اب یہ جو روحانی طاقتیں آپ کے ساتھ موجود تھیں یہ روحانی طاقتیں ان کو اٹھائیں گی شیطانی طاقتوں کو اور آپ کے گھر سے ان کو نکال پھینکیں گی پہلی چیز دوسری چیز اب وہ شیطانی طاقتیں کدھر جائیں گی وہ ادھر جائیں گی جو شیطانی عامل نے آپ کی طرف بیجی تھی اب شیطانی عامل کے پاس پہ اس کا بس نہیں چلا تو وہ کدھر جائیں گی اس طرف جائیں گی جس نے آپ پر جادو کروایا تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ بندش لگانے کا بندش توڑنے کا بندش بیجنے کا جادو کرنے کا جادو توڑنے کا جادو کروانے کا اور جتنے شیطانی اثرات ہیں ان کو سب کو واپس بیجنے کا عامل کی طرف اور عامل سے وہ دوبارہ چیزیں واپس آپ کی طرف آئیں گی آئیں گی کیوں؟ کیونکہ آپ نے عمل کر کے ان کو اٹھایا ہے جب آپ نے حسار لگایا ہوگا تو پھر وہ واپس چلے جائیں گی کدھر جائیں گی آپ کے بچوں کی طرف کچھ رحم کیا کریں سمجھا رہی ہے بچوں کی طرف شوہر کی طرف گھر کی طرف اب آپ نے اپنے بچوں کا بھی شوہر کا بھی گھر کا بھی حسار لگایا ہے پھر وہ جائیں گی اس کی طرف جس نے جادو کیا ہے ایک تو چیز وہ ہے کہ کس نے جادو کر کے بھیجے یہ چیزیں آپ نے اس کی طرف کامیابی کے ساتھ بھیج دی یہ کوئی علوہ نہیں ہے یہ ایک پراسز ہوتا ہے پورا یہ سیکھنا ہوتا ہے پوری ٹریننگ لینے ہوتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں پوری بات سونا کریں سمجھا کریں اب سر دوسری چیز یہ تو تھا کہ آپ کے کسی رشتہ دار نے کسی عامل کو پچاس ہزار دے کے لاکھ رویہ دے کے آپ کے اوپر جادو کر کے شیطانی جنات موقعات بندش کی صورت میں بھیجے تھے جس کو آپ نے جادو کا نام دے دیا بندش کا نام دے دیا وہ شیطانی موقعات آپ کی بیٹی کے اوپر بیٹھے تھے کہ شادی نہ ہو اس کی کاروبار پر بیٹھے تھے کاروبار نہ چلے بچوں پر بیٹھے تھے سایہ کر کے بچے نافرمان ہو جائے شرابی ہو جائے پوڈری ہو جائے نقصان میں چلے جائے میاں بیوی میں طلاق ہو جائے وہ موقعات کو آپ نے اٹھایا اور وہ گئے واپس عامل کی طرف وہ واپس آپ کی طرف جب آئے تو آپ آثار میں تھے پوری فیملی اس کے بعد وہ گئے اس کی طرف جس نے کیا تھا اس کا تو گیا نہ کھاتا اب وہ اس کی طرف بات کریں گے تو زیادہ بات لمبی ہو جائے گی میں مخصر کر کے آپ کو صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں جب آپ نے وزیفہ کیا تو آپ کے اوپر تو کس نے جادو کیا ہی نہیں تھا یہ اصل پوائنٹ کی بات کہ آپ کا تو کوئی دشمن ہی نہیں ہے نہ کس نے آپ پہ جادو اب جنہوں نے کیے جادو والے جو لوگ ہیں ان کی پچھلے سوال میں جواب مل گیا وہ تو میں نے اشارت پر بتا دیا اب وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی بھی نہ کسی کا بڑا چاہا ہے نہ ہمارا کس نے چاہا ہے ہمارے اطور پر تو جادو کس نے کیا نہیں ہے نہ کروایا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم تو عمل کے لئے وضائف کے لئے ایک خاص مقصد سا مجبوری تھی ہم نے وزیفہ کرنا شروع کر دیا سر جب مقصد کے لئے وزیفہ کریں گے آپ ایک ٹائم فکس کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو اس کو مسلسل کریں گے تو پھر اس عمل کے موقعات آئیں گے جب نیک موقعات آئیں گے موقعاتی پاور آئے گی نیک جناتی پاور آئے گی روانی پاور آئے گی تو شیطانی طاقتیں بھی آئیں گی اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ جس کا مقصد کے لئے کام کرتے ہیں اس کی نیت آپ پہلے نہ کریں ٹھیک ہے پہلے دن اس لئے لوگ کہتے ہیں ہمیں پہلے دن بڑی کامیابی ملی دوسرے دن ہمیں کامیابی نہیں ملی پہلے دن کیونکہ آپ نے جب عمل کے لئے بیٹھے تھے شیطانی موقعات کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کیوں بیٹھے وہ تو آپ نے نیت کی عمل کیا ٹھیک ہے پہلے دن کامیابی دوسرے دن جب آپ بیٹھے ہیں گے تو شیطانی موقعات کو خبر ہوگی یہ تو بندہ اس کام کے لئے بیٹھ رہا ہے تو وہ اس کام میں جا کے اس لئے کہتے ہیں کہ حسار لگا کر عمل کر کے پھر نیت کریں کیوں؟ کیونکہ پھر ان موقعات کو جنات کو کوئی خبر نہیں ہوتی وہ بہرے ہو جاتے ہیں وہ اندے ہو جاتے ہیں وہ گونگے ہو جاتے ہیں ان کو دماغ کو سوچ سمجھ ختم ہو جاتی شیطانی موقعات کی جنات کی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اندر حسار کے ہو کیا رہا ہے کیونکہ نظر ہی نہیں آ رہا حسار کسے کہتے ہیں میں سمجھا دے تو وہ حسار لفظوں میں یعنی کہ کوئی بندہ جس کو جان کا خطر ہے اور وہ ایسی جگہ پہ پناہ لے لیتا ہے جو چاروں طرف سے اوپر نیچے سے بند ہے چاروں طرف سے اوپر نیچے سے نہ کوئی دکھائی دے رہا ہے نہ اندر کوئی جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہر طرف سے وہ محفوظ ہے اس کو حسار کہا جاتا ہے یعنی کہ ایسا حسار جو روحانی جنات موقعات اور فرشتی اللہ کی رحمت کے آپ کے ارد گرد آپ کو اپنے اس حسار میں لے لیتے ہیں اور وہ شیطانی موقعات کو نظر نہیں آتے جنات کو آپ جس مقصد کے لیے عمل کرتے ہیں جس حاجت کے لیے کرتے ہیں وہ مقصد بھی آپ کا پورا اتر وہ روحانی طاقتیں جدر جدر جاتی ہیں وہ شیطانی موقعات ان کے پیچھے پیچھنے جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے اور آپ کا کام بھی مکمل ہو جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ عمل کے بعد روحانی طاقتوں کو اجازت دے دینی چاہیے تاکہ وہ چلی جائیں کیونکہ ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے یہ عاملین رکھتے ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ عاملین کے پاس ایک عمل ہوتا ہے پوری زندگی کے لیے تمام مقاصے تمام آجات کے لیے وہ ایک ہی وظیفہ کرتے ہیں کیوں اس وظیفے سے ہزاروں لاکھوں کام لے لیتے ہیں کام تو مقلات لے کرنا ہوتا ہے ہم مختلف کاموں کے لیے مختلف وظائف کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا اپنی ایک سوچ ہے عملیات کے دنیا کے سردارانے جو عاملین ہیں ان کی بات کرنا ہوں کہ ان کے پاس تو ایک ایک عمل ہوتا تھا اس کروڑوں کام لے لیتے تو طریقہ آنا چاہیے بندے کو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے مقلاتی عمل کر کے آپ نے کام لینا ہے یا ان کو اپنے پاس رکھنا ہے تو ان کی زکاة سگیرہ مطلب ان کو پورا سسٹم کسی کو تیسرا کلمہ کسی کو کوئی معاملات سوہ لاکھ مرتبہ اس طرح پینا کلمہ سوہ کروڑ مرتبہ اس طرح ان کا پورا پیشیہ پوری دینی پڑتی ہیں تو آپ سمپل ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص کا عمل کی ہے آپ عمل کرنے کے بعد آپ آخر میں نیت کرنے ہو میں آپ کو سارا پراسیس سمجھا دیتا ہوں آپ کوشش نہ کیا کریں کہ ان روانیتاتوں کو جب آپ رکھ میتے ہیں مثلا اپنے پاس یعنی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے ان جانے میں ایک وظیفہ کیا وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا کام لیا آپ انہوں نے روانیتاتوں کو آپ نے اجازت نہیں دی وہ روانیتاتیں جب واپس آئیں گے ذہنہ کہا تھے بندے بطقاد ہیں بشریعت غلطیوں ہو جاتی ہیں اب موبائل ہی آپ کے پاس لے لیں اب موبائل آپ دیکھتے دیکھتے اس طرح ٹچ موبائل آپ کے پاس سامنے ایک انڈیا کا ایسا ہے سسٹم اس کے اندر مندر آگیا بھگوانا آگیا ان کی پوجہ آگیا ان کا سارا سسٹم آگیا آرتی شارتی آگیا وہ آپ نے سارا دیکھ لیا تو کیا ہوا پھر وہ روانی طاقتیں نراز ہو کے چلی گئی اسی طرح آپ نے زندگی میں کوئی شراب کوئی ذنا غلطی بطقاد ہے بشریعت اللہ معاف فرمائے سود کوئی بھی گناہ انسان سے سرزت دو جائے چھوٹا بڑا تو اس سے روانی طاقتیں کمزور سے کمزور کمزور سے کمزور شتانی طاقتیں طاقت سے طاقتور کیونکہ جب بھی ایک روانی طاقت آپ کے لئے آتی ہے تو دس شتانی طاقتیں اس کو روکنے کے لئے آتی ہے پھر بھی روک نہیں پاتی یہ یاد رکھئے گا اس لیول پر شتانی طاقتیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں اب ہوتا ہے یہ کہ روانی طاقتیں ہماری وجہ سے کمزور ہو کے چلی جاتی ہے نراز ہو کے کمزور ہو کے شتانی طاقتیں وہی رکھ جاتی ہے اس کو رجت کہا جاتا ہے سمجھائے گی اصال لفظوں میں اور وہ رجت پھر آپ کے کاروبار میں دکار میں میہ بیوی میں گھر میں آہستہ آہستہ اس لیے قانون یہ ہے چھوٹا عمل کریں بڑا کریں ایک دل کا کریں داستر کا کریں چالیس دل کا کریں پوری زندگی کا کریں ایک افظیفہ کریں یا ہزاروں وظائف کریں اس کا پورا پوراسس سمجھ کے کریں آج سورہ اخلاص کا جو شابان کا قرآن پاک کا لا جواب عمل آپ کو دینے جا رہے ہیں سار اس کو مرد بھی کر سکتے ہیں خواتین بھی کر سکتے ہیں بچے بزرگ جوان دیکھیں ہر عمر لیکن حسار لگا کے کریں اپنا خیال رکھیں اور بالکل ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے بڑا گوشتہ اپنے بیف اس سے پریس کرنے جمعی رات کا یہ خاص عمل ہے اس کو شب جمعہ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ جمعی رات کا دن آپ نے گزار لینے اور جمعی رات کی رات کو آپ نے کرنے یعنی کہ اگلا جو انسہ ہے جمعی کی سورج طلوع ہوگا جمعی کا سورج طلوع ہوگا تو جمعی رات کا دن گزار کے رات کو آپ نے عمل کرنے اگلے دن جمع جمعہ طلوع مبارک ٹھیک ہے نا اس کو شب جمعہ کا عمل بھی کہا جاتا ہے اچھا سر اب آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنا حسار لگانا ہے آپ سمجھتے جائے گا کہ آپ نے ان موکلاتی طاقتوں کو بلانا کیسے ہے اور ان کو اجازت کیسے دے رہی ہے وہ آپ سیکھی یہ عمل آپ نے پورا پروسس سمجھنا کوشش کریں بیف سے پریز کر لیں زیادہ بہتر ہے کوئی اور پبندی نہیں یہ ایک ہی پبندی ہے سر وہ آپ کو کرنی پڑے گی پلیتی میں عمل نہیں کر سکتے بس یہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں اگر آپ نے پاکی میں عمل کیا باوضوع ہو کے کیا اور خوبے توفیق آپ نے خیرات کر کے آپ نے یہ عمل کیا میں لکھ کے کیا گھٹا لگا کے دینے کے لیے تیار ہوں سر آپ کو نہ رجت ہوگی نہ نقصان ہوگا بلکہ جس مقصد کے لیے آپ کریں گے نا آئندہ آنے والے جمعے سے پہلے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا دو تین آپ جمعے مسلسل کر لیں کہ بڑا کام ہے یقین مانی ہے تین جمعے راتوں کا یہ عمل ہوتا ہے ایسا ہوا ہی نہیں کہ تین جمعے راتوں میں عمل بڑے سے بڑا کام آپ کا باہر کے ملک کا ویزہ نہیں لگ رہا پاس بہر باہر کے ملک پھنس گئے ہیں کسی پریشانی میں مکان کو خالی نہیں کر رہا مکان کا قبضہ لینے ہیں ٹھیک ہے آپ کی رقم پھنس گئی ہے آپ تنگ دستی میں آپ غربت میں آپ فقر و فاقہ میں آپ قرض میں آپ کی کسی جہدات پر قبضہ کر لی ہے کیس آپ کے اوپر جھوٹے کر دیں سر کوئی مقصد کوئی عاجت آپ زندگی میں آپ کو کوئی بھی کام ہے محبت آپ کو مطلب کسی جہدہ پر کوئی آپ نراض ہے آپ سے تو آپ چاہتے ہیں اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے مطلب اچھی جگہ پر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جائز جگہ پر ٹھیک ہے جی اس کے بعد کوئی اس میں رکاوٹ ہے پریشانی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کام تو محقلات نہیں کرنا نا طریقہ میں آپ اس میں یادتوں کیسے کام لینا اس کے بعد آپ یہ بڑے بڑے بہت سارے مقاصد ہیں انسان ہر مقصد کے لئے طریقہ آنا چاہیے بس تو آپ اس کو ہر جائز مقاصد کے لئے کریں یقین مانیے کامیابی اور دولت رزق کاروبار میں برکت کے لئے فراوانیے رزق کے لئے اور دستے غیاب سے ضرورت ہے نا آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے مدد آئے گی چاہے آپ کو ہزاروں میں ضرورت ہے چاہے لاکھوں میں چاہے کروڑوں میں مدد آپ کے اللہ کی طرف سے آئے گی جس کا اس بات میں یقین کامل ہے نا کیونکہ یہ ہے ہی تو عیدی کلمات ہیں تو جس کا اس بات میں یقین ہے کہ یار اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا دستے غیاب سے اور انشاءاللہ میری دستے غیاب سے ضرور مدد آئے گی تو وہ یہ عمل ضرور کرے انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ مدد بھی آئے گی اور رجت بھی کسی قسم کی نہیں ہوگی اور ناکامی بھی نہیں ہوگی پورا پراپر طریقے سے میں آپ کو وظیفہ سمجھاؤں گا اور تسلی سے آپ کو عمل بتاؤں گا ٹھیک ہے جی کوئی جلد بازی نہیں ہے بڑے سکون سے آپ لکھنا چاہتے ہیں نکھ لے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لے کوشش کریں کہ اپنی روانی نسبت کہیں نہ کہیں ضرور قائم کریں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے جن کی آستانہ علیہ حمد و سرکار سے ہم سے روانی نسبت ہوتی ہے ان کو یہاں سے آستانہ آلیہ سے روانی جو عرصہ وہ فیض پہنچتے ہیں اور یہاں سے روانی جنات موقعات جو روانی طاقتیں یہاں پہ ہوتی ہیں وہ ان کا آثار وہاں جا کے لگاتی جب بندہ کہتے ہیں میں اس جگہ پہ اپنی روانی نسبت قائم کرتا ہوں یا روانی نسبت قائم کرتی ہوں اور میں اس روانی نسبت کے ساتھ اس عمل کو کرتی ہوں تو یہ ایک نیت جو انسی ہے اس کو پھر ایک پاور میں لے آتی ہے بہرحال یہ اوپر کے لیول کی باتیں ہیں ہر بندے کی سمجھ میں بھی نہیں آتی تو آپ نے کوشش کرنی چلیں ادھر نہیں ادھر نہیں جدھر آپ کا دل کرتا ہے کم از کم جہاں پہ دل مانے وہاں پہ آپ نے پھر روانی نسبت ضرور قائم کرنی ہے یہ میں آپ کو تلقیل کرتا ہوں عملیات کے دنیا میں لازمی کرنی چاہیے اور یہاں پہ آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو تاکہ ہماری اصلاف ضائع ہو جائے اچھا سر آپ نے اب طریقہ سمجھنا ہے سب سے پہلے بنیادی طور پر آپ نے حصار باندھنا ہے حصار کیسے باندھنا یہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے سیون ٹائم آیت الکرسی پڑھنی ہے سات مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور پڑھ کے آپ نے اس طرح اپنا حصار لگایا ہے اب جب آپ نے سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام لینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ محمد فاروق بن محمد اقبال میں اس طرح اپنا نام لے کے اس کے بعد میں کہتا ہوں میں اپنا حسار کرتا ہوں پھر آپ اپنے بچوں کا نام لے بچوں کا حسار کرتی ہو یا کرتا ہوں اس کے بعد اپنے شوہر کا یا شوہر کا رہے تو بیوی کا اس طرح گھر کو تصور میں لے کے آنا ہے دماغ کی گیم ہے آپ نے پورے گھر کو لے کے آنا ہے چار اوپر والے کناروں کو لے کے آنا ہے اس طرح اس کو لے کے آپ نے آنا ہے اپنے ذہن میں پورے گھر کو فیکٹری ہے کرخانہ ہے دکان ہے جو بھی ہے پوری فیملی کو پورے ذہن میں اپنے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا شوہر دوسرے ملک میں ہے آپ نے شوہر کی تصویر کو ذہن میں لے کے آنا ہے بیٹا دوسرے ملک میں ہے اس کو لے کے آنا ہے یہ اس طرح آپ نے حسار لگا لینا ہے یہ ایسا طاقتور حسار ہے یقین مانیے مجھے بہت سے بہنوں نے بھائیوں نے یہ بات مطلب جب سے میں حسار ان کو سکھا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی واقعی ہمارے شوہر کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ نا جی اچانک میں بزار گیا تو وہاں فائرنگ ہو گی اور میں بال بال بچا ادھر سے بس گزر کے گئی ہے اور میں بچ گیا ہوں سمجھ نہیں ہے یہ گاری چلا رہا تھا اور آگے سے بھی کنٹینر گزر گیا پیچھے سے بھی گزر گیا اور میں بچ کیسے گیا یہ وہ روانی طاقت آپ بیوی گھر میں بیٹھ کے شوہر کا اثار لگا رہی اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے اور وہ گھر آ کے بتا رہے جی کہ میں تھے جناب صاحب آج ایسے بیرے ساتھ ہوا وہ بیوی مسکنا کر کہتی کہ واقعی اللہ کی روانی طاقتوں میں بڑی طاقت ہے بڑی پاور ہے روانی پاور میں بچوں کا اثار بچے اغوار نہیں ہوں گے شوہر اغوار نہیں ہو کبھی نقصان نہیں کاروبار میں نقصان میں کہتا ہوں اور حفاظت ہی حفاظت ہے آپ کوئی وضائف نہ نہ کریں صرف اثار لگا ہے آپ صبح دوپیار شام کتنی دفعہ لگا رہا چاہیے میں کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ایک دن میں چالیس چالیس مرتبہ اثار لگایا ہے مختلف اثار لگا ہے چالیس چالیس مرتبہ یعنی کہ میرا وہ مطلب شیطانی عملیات ہے کوئی خبہ سجھا ہمارا سسٹم چلتا رہتے تو وہ آملین جو ان سے وہ پنگے لیتے رہتے سارا دن چلتا رہتا چلتا رہتا تو میرا چالیس چالیس مرتبہ انہوں نے اثار توڑا ہے تو میں نے دوبارہ لگایا میں پتہ چل جاتا ہے ٹوٹ گیا ٹھیک ہے جی خیر وہ پلٹ بھی ہوتی ہے پھر کارٹ بھی یہ سسٹم چلتا رہتا ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اثار ایک ایسی پاورفل چیز ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل نہ کرے کوئی بھی وظیفہ نہ کرے صرف اپنی روانی طاقت کو بھرانے کے لیے اثار لگاتا رہے یقین مانی اس کے سارے کام سیدھے ہوں گے جو بندہ اثار لگا کے دکار پہ بیٹھا ہے اس کی دکار پہ کسمو گریل پیل ہوگی جو بندہ اثار لگا کے سفر پہ جا رہا ہے جس بندے کے پاس ایک بند ہے وہ ایک بندے کے اس نے پچاس لاکر پہ لینا ہے جی وہ اثار میں ہے اگر اس کا اثار مضبوط ہے اور اس کا کامیاب اور کامل ہے وہ جیسے ہی جائے گا اس کے سارے اپنے پیسے لو جائے آپ کو فون کا کہیں گے سار آپ کے پیسے آپ لے جائے آپ کے دکار پہ کبزہ ہے مالک وہ کہے گا یہ کبزہ کیا یار یہ لے لو مکار بنا رہے ہیں کہ پیسے بھی چاہیے تو لے لو ایسے ایسے بندے میں نے دیکھے ہیں کہ جناب صاحب وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہوگا ہے ہمارے ساتھ اور ہوگا انشاءاللہ بس آپ نے اپنا نجی اثار مضبوط کر لے آپ کو جو بھی آیت الکرسی کا لگا لے درودہ ابراہیم کا لگا لے اور بھی بہت سارے اثار میں بتاتا رہا تھا تو سب سے طاقتور ترین جو اثار ہے وہ درودہ ابراہیم کا ہے جو میرے تیرمے میں مشاہدات میں ہے میں اپنے مشاہدات کی بات کر رہا ہوں تو بقاہ اور عاملین کے ہاتھ اور بھی ماشاءاللہ بہت طاقتور ہوں گے لیکن میرے ہاتھ جو سب سے طاقتور ہے وہ آیت الکرسی اور درودہ ابراہیم کا اثار اس کے بعد اس کا تو عامل بننا پڑتا نا تو یہ تو ایک پراسیز ہے اس کا پورا طریقہ کار وہ بھی کبھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اب یہاں پہ آپ نے آیت الکرسی کا اثار لگا کہ سات مرتبہ وہ طریقہ سارا سمجھا دیئے میں نے آپ کو اس کے بعد سارا آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے درودہ شریف پڑھنا ہے اب یہاں پہ آپ درودہ شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے سمجھ لیجئے اگر آپ نے رزق کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے کرس لجات کے لیے کوئی بھی مسئلہ پیسے کے حوالے دولت کے حوالے سے ٹھیک ہے ضرورت ہے دولت دینی ہے یا لینی ہے زیاری بات ہے کسی کا دینا ہو تو اس کو دولت ہی دینی ہے دینی ہے یا لینی ہے دولت پیسہ اس حوالے سے تو پھر آپ نے درودہ خزری پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم یہ درودہ شریف پڑھنا ہے جو ہر ویڈیو کی ابتداء میں میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ سننے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم نکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ درودہ شریف آپ نے پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ اور اگر آپ نے جادو جنات اسیب ساہ ساہد شیطانی عملیات یا دشمنوں سے نجات حفاظت کے لیے اس کا عمل کو کرنا ہے یا کوئی قیدی اس کے لیے آئی کے لیے کرنا ہے پھر آپ نے درودہ ابراہیم پڑھنا ہے پڑھنا سو مرتبہ یہ ٹھیک ہے اگر یہ دونوں نہیں آتے تو پھر جو آپ کو آتا ہے دروشریف وہ آپ پڑھ لیں آپ کی مرضی اجازت نہیں پڑھ لیں جو دروشریف آتا ہے پھر کیا کریں مجبوری ہے ویسے یہ دو دروشریف ہی ہے اس عمل کے لیے آگے آپ کی اپنی مرضی اس کے بعد سر آپ نے یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا کچھ دفعہ پڑھ لیا ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بات ختم اب آگے آپ نے عمل شروع کر دیں ایسے قل هو اللہ احد اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو اکی سو مرتبہ پڑھنا ہے تداد کی کمی نہیں ہونی چاہیے زیادہ ہو جائے اکی سو سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب اکی سو دس ہو جائے اکی سو بیس ہو جائے بس اس سے زیادہ نہیں اکی سو پانچ دس بیس جتنا لیکن کم نہ ہونا اکی سو سے کم نہیں کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے پڑھائی پورا اکی سو مرتبہ آپ نے درود سورہ اخلاص پڑھنی ہے سیون ٹائم آیتل کرسی پڑھ کے حسار درود شریف آپ نے سو مرتبہ اس کے بعد سورہ اخلاص جو انسی ہے وہ آپ نے اکی سو مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ سمجھتے جائے گا کیونکہ اصل قیمتی راہ جہاں پہ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنی ہے نیت میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتا ہوں کیونکہ اس کو مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں کہ میں نے یہ جو عمل سورہ اخلاص کا کیا ہے اس عمل کی جو روحانی طاقتیں یہاں پر موجود ہیں میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں آگے آپ نے اپنا کام بیان کرنا ہے کہ کس مقصد کے لئے یعنی کہ میں تنگ دستی میں ہوں میں غربت میں ہوں میں فقر و فاقہ میں ہوں میں بندش میں ہوں میں رکاوٹ میں ہوں مجھ پہ جادو ہے مجھ پہ تعویزات ہے مجھ پہ اثرات ہے میرے گھر پہ میرے بچوں پہ یہ یہ معاملات ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ روحانی طاقتیں پہلے بات کرنی ہے بات کر کے یہ روحانی طاقتیں جو اللہ کی طرف سے میری مدد کے لئے آئی ہیں میں چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ یہ جائیں اور جا کر میرا یہ کام کر دیں جو بھی آپ ان سے کام لینا چاہتے ہیں وہ ان سے کام کروائیں اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کام کے فوراں بعد آپ کو اجازت ہے آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ میں لاسٹ میں آیتر پرسی کا اثار لگانا ہے لگانے کے بعد وہ آپ نے پانی پر دم کر کے وہ پانی تھوڑا سا پیشانی پہ لگا لے چہرے پہ سر پہ پانی پی لے آپ کے وجود کا اندر بھار کا اثار ہو جائے گا اس کے بعد لاسٹ میں آپ پہ دعا مانگ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں آپ موقعات کو روحانی طاقتوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے اب وہ جو طاقتیں وہاں موجود تھی وہ چلی گئی حسار میں آئی تھی حسار میں ہی چلی گئی بات ختم ہوگی اب جو ان کے پیچھے پیچھے شیطانی طاقتیں ہیں وہ ساری ان کے پیچھے 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 رہیں گے اب وہ روحانی طاقتیں جس کام کے لئے آپ نے بیجا ہے وہ جائیں گے اور وہ جوانی طاقتیں موقعات جنات وہ کام کریں گے کام کرنے کے بعد جب کام مکمل ہو جائے جب وہ وہاں سے چلی جائیں گی یہ اب ایک بہت باریک بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو عمل کیا صبح اس کا رزلٹ کیوں نہیں ملا ٹھیک ہے اور بھائی عملیات کی دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب آپ نے موقعاتی طاقتوں کو ڈیوٹی پہ لگا دی ہے نا تو وہ اگلے دن کام ہو جائے یا ایک مہینے بعد ہو جائے یا ایک سال بعد ہو جائے یا دس سال بعد ہو جائے عمل مکمل کر کے آپ نے روانی طاقتوں کو جب چھوڑ دی ہے نا وہ تین دن میں سات دن میں یارہ دن میں اکیس دن میں جب تک وہ کام ہو نہیں جاتا نا اس عمل کی روانی طاقتیں وہی پر جائیں گی ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے آپ کو اور وہ کام کریں گی جس کام کے لیے اگر آپ کا عمل مکمل ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے ان کو اجازت جیسے ہی وہ کام روانی طاقتیں مکمل کریں گی فورا ان کو ان کو اجازت ہے وہ وہاں سے چلی جائیں گی وہ واپس نہیں آئیں گے اگر وہ واپس آئیں گے تو شیطانی طاقتیں بھی واپس آئیں گے پھر بتقادہ بشریت گناہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں ہونے کی وجہ سے گروہ روانی طاقتیں کمزور ہوں گی پھر نراض ہوگا چلی جائیں گے شیطانی طاقتیں کی بارگاہ میں یا الہ الاعلمین میں تنگ دستی میں ہوں میں غربت میں ہوں میں فقر و فاقہ میں ہوں یا اللہ میرے دشمن بہت زیادہ میں لاچار ہوں میں آجز ہوں تیرہ تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ میرے سے میری نسل سے میری اولاد سے میرے سے رزق تنگ دستی غربت فقر و فاقہ ختم فرما دے یا الہ الاعلمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا الہ الاعلمین ہماری زندگی سے جادو جنات عصیب سے حسار شیطانی عملیات تمام جادو جنات کو ختم فرما دے یا الہ الاعلمین ہمارے اوپر رحم فرما کرم فرما یا اللہ تو سب کو رزت دینے والا یا اللہ امیر اس کے حلال میں غصت عطا فرما برکت عطا فرما یا اللہ امیر کرد سے نجات عطا فرما یا اللہ اس وقت میں لاچار ہوں یا اللہ میں اس وقت مجبور ہوں اس وقت پریشان ہوں یا اللہ تو سب کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا مولا ہماری عزت کی حفاظت فرما یا اللہ تنگستی کو دعو فرما غربت کو دل سے آپ دعا مانگیں اور میں کہتا ہوں کہ یوں آپ کے چہرے پہ ہاتھ آنے سے پہلے پہلے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ اور جو دعا میں شامل ہوئے ان کے لئے دعا گو اور جنہوں نے ہمارے لئے دعا کی ہے ہم ان کے لئے دعا گو کہ اللہ پاک آپ کے عزت میں کاروبار میں مال جان اللہ صحت میں برکتیں عطا فرمائے اللہ آپ کو جادو جنات اصحیف سے اصحار شیطانی عملیات سے آپ کی حفاظت فرمائے آفات و ملیات اضمائش و پریشانیوں سے آپ کو اللہ پاک محفوظ فرمائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو روحانی طاقتیں عطا فرمائے اور یہ عمل جس مقصد جس آجت کے لئے آپ بین بھائی کر رہے ہیں یا اللہ سب سننے والوں کو اس عمل میں پوری کامیابی عطا فرمائے پوری روحانیت عطا فرمائے رجل سے محفوظ فرمائے اور جن لوگوں نے لائک کیا ویڈیو کو ان کا شکریہ نہیں کیا تو لائک کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اجازت ہی جس سلام علیکم